دوستو میں ہمارے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پولیز ایکسکلوزن پرنسپل کے بارے میں یہاں ایکسکلوزن مطلب وہ ایکسکلوزی ایکسکلوزی مطلب اپنا خود کا اپنا ایک الگ کوئی پروپرٹی جو کی الیکٹرون کے بارے میں پولیز ایکسکلوزن پرنسپل ڈسکرائب کرتا ہے بتاتا ہے ہمیں اور یہ جو پرنسپل تھا یہ والفیگن پولی کے دوارہ دیا گیا تھا سن انیس سو پچیس میں اس پرنسپل کا جو سدھانت کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی دو الیکٹرون کبھی بھی جو کی ایک ہی ایٹم میں ہو اس کے چاروں کوانٹم نمبر کبھی بھی سیم نہیں ہو سکتا ہے یہ کوانٹم نمبر ہم اپنے پچھلے ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں کیا ہے جدی آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو آپ ڈسکرپسن میں دیئے گئے لنک پر جا کر کسی دیکھ لیں تاکہ آپ کا کونسپٹ کلیر ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا اسے سٹیٹمنٹ کا مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان دونوں الیکٹرون میں این سیم ہو سکتا ہے ہل سے ہو سکتا ہے یا این سیم ہو سکتا ہے مارگر اگر یہ تینوں سیم پوائیس میں ڈیفرنٹ کریں گے ہی کریں گے تو جیسے کہ اگر آپ ایک ایگزامپل لے لیتا ہے ہیلیوم ایٹم کا ایگزامپل لیتا ہے جس میں دو بیچ میں نیکلیس ہوتا ہے جب میں دو پروٹون ہوتا ہے دو نیوٹرون ہوتا ہے اور دو الیکٹرون اس کے چاروں طرف اوربیٹ کرتے رہتا ہے ایک ہی سیل میں یہ اس چیز کو سمجھانے کے لئے میرے انسان سے سب سے اچھا ایکزامپل ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو الیکٹرون کانٹم نمبر کیا ہوں گے پہلے الیکٹرون کے لئے جس میں کی N ہو جائے گا 1 پہلا سیل ہے پھر L equal to zero M equal to zero اور جس پین ہوگا اس کا پوزیٹیف ہاف ہوگا آدھا ہوگا پوزیٹیف میں اور جو دوسرا الیکٹرون ہوگا اس کے لئے N equal to one ہوگا L zero M zero اور جو سپین ہوگا وہ نیگٹیف ہاف ہوگا یہاں ہم نے دیکھ سکتے ہیں کہ سپین دونوں کا الگ ہے اور یہ ہمیشہ الگ ہی ہوگا یہی اس پرنسپل کا کہنا ہے اس سیدھانت کا کہنا ہے اس کا ہم یوز کیا کر سکتے ہیں اس کا یوز ہوتا ہے یہ بتانے میں کس الیکٹرون کا سنکھیا سب سے زیادہ ہوتا ہے کس کیل میں جیسے کہ اس سیل میں ایک جو کی مین اوربیٹ ہوتا ہے جس کا آپ کو فارمولہ ہوتا ہے 2N square اور دوسرا تو ہے سب سےل میں جس کا فارمولہ ہوتا ہے 2 multiplied by 2N plus 1 hole اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت ہی بہت سکتیا ہے اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اسے پلیز لائک اور سبسکرائب کریں دھنیا واد آپ کا دنچوں کو